سلمان خان نے کیوں چھوڑی فلم انشاءاللہ فلم کے شوٹنگ شروع ہونے کے بعد اچانک سے سلمان نے کیوں چھوڑی فلم سلمان خان اور ڈائریکٹر سنجلی لبھنسالی کے دیج کیسا بھی بات جہاں بتاتے کہ سلمان خان کے فلم انشاءاللہ کو لے کر کافی بز بنا ہوا تھا اور اس فلم میں سلمان خان کے ساتھ ایکٹریس آلیا بھٹ بھی تھی اور ڈائریکٹر تھے سنجلی لبھنسالی سلمان خان اور آلیا بھٹ دونوں ہی لیٹ کلاکار سنجلی لبھنسالی کے پسندیدہ تھے لیکن فلم کے کچھ بات کی شوٹنگ ہونے کے بعد بھی یہ فلم نہیں بن سکی اور ٹھنڈے بستے میں چلی گئی جس کے بعد میڈیا گلیارے میں اس کو لے کر تردرہ کی خبریں آئیں سلمان خان اور سنجلی لبھنسالی کے بیچ کسی بات کو لے کر من موٹاؤ کی خبریں بھی اڑی لیکن وہیں یہ فلم کیوں بنت ہوئی اس کو لے کر اب ایک بڑا کھلاسہ ہوا ہے بتا تھا کہ سلمان خان اور سنجلی لبھنسالی فلم ہم دل دے چکے سنم میں ساتھ کام کر چکے ہیں اور یہ فلم بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی وہی اب جب اتنے سالوں بعد بھنسالی پروڈکشن نے سلمان خان کے ساتھ فلم انشاءاللہ کا آناؤنسمنٹ کیا تو فینس اس کا لے کر کافی ایکسائٹڈ ہو گئے سلمان خان اور سنجلی لبھنسالی کے جوڑی ایک بار فیڈ سے پردے پر دھماکہ کرے گی اس کا ہر کسی کو وشواست تھا لیکن جب اچانک سے فلم بند ہوئی تو سب ہی حیران رہ گئے کچھ میڈی ریپورٹس کے معنی تو ایک نیوز چینل سے باتچیت میں انٹیڈیر ڈیزائنر روپین سوچک نے اس فلم کے بند ہونے کی وجہ کا کھلاسہ کیا ہے تدہ کیا فلم سال 2020 میں ہی عید کے موقع پر ریلیز ہونے والی تھی روپورٹس کی معنی تو فلم کے لیے بڑے استق پر کام شروع چکا تھا اور روپین کو سیٹ ڈیزائن تیار کرنے کی جمع داری دی گئی تھی روپین کے انصار فلم کے لیے سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن سنجلی لبھنسالی اور سلمان خان کے کریئیٹیو ڈیفرنس کے قارن فلم کو بیچ میں ہی بند کرنا پڑا سلمان خان اور بنسالی کے بیچ بات نہیں بن پا رہی تھی تو ایسے میں سلمان خان نے فلم سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پھر فلم رک گئی روپورٹس کے معنی تو روپین نے اپنے باتچیت میں کہا کہ کارن جو بھی رہا لیکن فلم بند ہو گئی سنجلی لبھنسالی اور سلمان خان ایک ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے روپین نے بتایا کہ وہ ایک سال پہلے سے فلم کے سٹ کی تیاری کو لے کر بنسالی کے ساتھ کام کر رہے تھے لوکیشن کے لیے وہ لوگ تین مہینے تک یو ایسے میں بھی رہے ہیں بڑے اسطر پر یہ فلم بننے والی تھی نو مہینے کے انترال میں قریب 24 سیٹ ڈیزائن بھی کر دیئے گئے تین سیٹ بنانا شروع کر دیئے تھے اس میں سے ایک بن بھی چکا تھا آلیا بھٹ فلم کے کچھ حصے کے لیے شیٹنگ بھی کر چکے تھی اور دوسرا سیٹ بھی بن کر تیار ہونے ہی والا اور اس میں تین دن بعد شیٹنگ شروع ہونے ہی والے تھی لیکن پھر سب کچھ بند کرنا پڑا روپین نے کہا کہ انہیں سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ کام کرنا کافی اچھا لگا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا تدھے کہ روپین نے اسے پہلے بھی کئی فلموں یسے ہیپی اینڈی راون کی اینڈ کا دیئر زندگی پیڈ میں کیلئے سیٹ ڈیزائن کر چکے ہیں موسیقی موسیقی